بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر اور اولاد پر ان کی امت پر سب سے پہلے تو میں قاسم خان سوری جو پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے اور ہماری پوری تنظیم اور ہمارا یوت ونگ اور ہمارے تمام اکابرین کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اپنے ورکرز کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پیار دیا اور آج بھی یہاں پر آنے پر بے شمار پیار بے شمار عزت سے نوازہ میں آپ کا کرزدار ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی بڑی مہربانی دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے حقیقی ازادی کا عمران خان کا جو نظریہ ہے کہ پورے پاکستان میں وہ پاکستانی جہاں بھی وستہ ہے اس کے برابری کے حقوق ہے اس پاکستانی کو برابری کی تمام اسائشیں ملنی چاہیے حقوق بھی برابری کی ہونے چاہیے ذمہداری بھی برابری کی ہونے چاہیے اس میں بلوچستان صفحے اول پہ رہا عمران خان کی ترجیحات میں بدقسمتی سے بلوچستان پچھلے پچھتر سال میں اگنور ہوا بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب سے رہنے والے لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے بلکل ہے اس پر شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ یہ اسی وطن کا ایک حصہ ہے جس کے شہریوں کا اتنا ہی حق ہے لیکن اس کو بیک ورڈ رکھا گیا یہاں پر اس طرح کی یہاں کے اس میں قصور یہاں کے سیاستدانوں کا بھی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کا ہے لیکن عمران خان کی ترجیحات میں میں نے ہمیشہ بلوچستان کو اولین پایا آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس بیٹے کو یہاں سے الیکٹ کر کے بھیجا اس نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان کے آئین کی عزت رکھی اس نے ایک ایسی رولنگ دی جو پاکستان کے آئین کے مطابق تھی اس وقت اور اس کی ضرورت تھی پاکستان کے آئین کو اگر وہ رولنگ آج بھی ہوتی تو آپ دیکھتے کہ یہ جو کچھ کیاوس مچا ہوا ہے یہ شاید نہ مچتا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے مقدمات بنے ہیں بہت سارے مقدمات کو فیس کر رہا ہوں بہت سارے مقدمات کو شاید آئیندہ بھی فیس کرنا پڑے گا لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جو عمران خان کا نظریہ ہے اس کے اوپر پاکستان آیا تھا اس کے اوپر کھڑا ہوں اسی کے اوپر انشاءاللہ کھڑا رہوں گا آپ سب کی آواز جو ہے وہ قاسم خان سوری ہوں فواد چودری ہوں آزم خان سواتی ہوں اسد عمر ہوں شاہ محمود قریشی ہوں وہ تمام لوگ جو اس ٹیم زندان کے پیچھے ہیں جو ہو آئے ہیں جیل سے یا اس ٹیم جیلوں کے اندر ہیں وہ تمام کے تمام لوگ آپ کی آواز ہیں توانہ آواز ہیں اور وہ اپنے کپتان کے پیچھے ہر وقت کھڑے ہیں ہمیں ان دور دراز علاقوں میں جو وہاں سے میں کوئٹا کی بات نہیں کر رہا آگے پسنی اور ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں وہاں پر ایف آئی آرز کی جاتی ہیں جہاں اٹھائیس گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو پریشان کیا جائے آپ کو تنگ کیا جائے آپ کو حراس کیا جائے جیسے انہوں نے کہا ایک واقعہ کہیں اور ہوتا ہے آئین کانون پی پی سی سب کچھ کلیر ہے کہ یہاں وہ مقدمے نہیں ہو سکتے لیکن سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے جس کی تمام پولیس سارے لوگ اس کے پابند ہیں لیکن ان ججمنٹس کا مزاق اڑایا جاتا ہے ان مقدمات کو کیا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہم یہ برداشت کریں گے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ قیمت ہے پاکستان کی جبہوریت کی یہ جبہور کی قیمت ہے میں آپ کے سامنے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ رکھنا چاہتا ہوں جب میرے پہ تشدد ہو رہا تھا تو خان صاحب نے غیر دانستہ طور پر ایک بات کہی جب میرا ریمان دیا گیا کہ جج صاحبہ جو موزز جج صاحبہ ان کے خلاف ہم کارونی کاروائی کریں گے اس بات کا مطلب کچھ اور لیا گیا توہین عدالت کی کاروائی شروع کی گئی آج مریم صفدر جو کہ اشرافیہ میں سے ہیں وہ دو سٹنگ ججز کی تصویریں نکھاتی ہیں انہیں وہ بلیک میل کرتی ہیں ان کی انٹیگریٹی پر حملہ کرتی ہیں انہیں سکینڈلائز کرتی ہیں ان کے فیصلوں کو غلط کہتی ہیں ان کے کیے ہوئے فیصلوں کو بددیانتی کہتی ہیں آج چار پانچ دن گزر گئے کوئی توہین عدالت نہیں جنبش میں آئی کسی موزز جج صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو کیا عمران خان اور ملک کا بشندہ ہے کیا عمران خان کے لیے اس ملک میں آئین اور قانون آ رہا ہے کیا ہمارے لیے آئین اور قانون آ رہا ہے ہم ایک عام بات کرتے ہیں تو ہمارے پر غداری اور بغاوت کے مقدمے ہو جاتے ہیں یہ خاتون جو ہے اس نے کہاں کہاں حملے کی بات نہیں کی اس نے اپنی باتوں میں کوٹس پہ حملے کی بات کی رانا صنعاللہ نے ججز کو کہا گیا آپ نے اور آپ کے بچوں نے یہی رہنا اگر آپ نے فیصلہ دیا کیا یہ لوگ ججز کو دھمکیاں نہیں دیتے کیا انہوں نے ابھی انہیں سکینڈلائیز نہیں کیا تو ان کے اوپر قانون کی ریٹکیوں نہیں ہیں ہم تو مقدمے پہ میں تو مقدمے کے پی میں میرے پہ مقدمے ہیں پنجاب میں میرے پہ مقدمے ہیں سندھ میں میرے پہ مقدمے ہیں بلوچستان میں میرے پہ مقدمے ہیں ہم تو پورے پاکستان میں مقدمے بھگت رہے ہیں اور ہم تیار ہیں آگے بھی لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان پہ کوئی اور قانون ہے یہ کسی اور ملک کے شہری ہیں تو بات یہ ہے کہ پہلے شاید پاکستان میں ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ اس ظلم سے واقف تھے جو شاید بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ نہیں تھے آج یہ جو واقعہ ہوا ہے رجیم چینج کا اس میں اب پورا پاکستان اس سے واقف ہو گیا ہے جیل بڑو تحریک میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کس طریقے سے ہمارے جو سینئر کار لیڈران ہیں شاہ محمود قریشی ہو یا عصد عمر ہو انہیں دوائی تک نہیں دی جا رہی ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیا جا رہے انہیں کسی جج کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں ہم کہہ رہے ہیں انہیں جج کے سامنے پیش کریں ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے بنیادی حقوق نہیں پورے کیا جا رہے لیکن دوسری طرف عوام کا جو زناٹے دار سیاسی تھپڑ ہے ان کے موپے وہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی اگر نتیجہ بدلہ نہ گیا تو آپ کو ڈی جی خان میں نظر آ رہا ہے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے اس ٹائم محسن لگاری جس لیڈ سے جیت رہے ہیں وہ ہے عوام کی آواز صبح سے بدہ چل رہا ہے حالانکہ بدترین پری پول رگنگ کرنے کی کوشش کی گئی ان کے تمام ووٹر سپورٹرز کے اوپر پرچے کیے گئے ان کی گاڑیاں کل رات روک دی گئی ہمارے ایک وہاں کے لوکل لیڈر کے گھر کو آگ لگا دی گئی آپ نے سب کچھ دیکھا اس سب کے باوجود عوام ڈٹ کے آج عمران خان کے ساتھ کری ہے عمران عوام نے ڈٹ کے آج بلے کو ووٹ دیا ہے اور جو لیڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کوئی آر ٹی ایس نہ بیٹھ جائے اب کچھ اور ایسا نہ ہو کہ رات کو ریزلٹ بدل جائے ورنہ محسن لگاری انشاءاللہ آپ کو بڑی لیڈ سے جیتے نظر آئیں گے تو میں آخر میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں کرتے تھے کرتے رہیں گے ہمارے معزز جج سابان جن کے بارے میں مریم صاحبہ بہت ساری باتیں کر رہی ہیں میرا بھی ایک کیس ان کے سامنے گیا تھا ہو سکتا ہے مجھے اس کیس میں نہ لگا ہو کہ انہوں نے مجھے وہ انصاف دیا جو مجھے چاہیے ہو ہو سکتا ہے میرے دل میں ہو کہ وہ بہتر کر سکتے تھے میرے لئے فیصلہ اس میں لیکن میں نے تو انہی معزز جج سابان کی شان میں گستاخی نہیں شروع کی کیونکہ میرے مقدمے کو انہوں نے وہ انصاف نہیں دیا جو مجھے چاہیے تو میں ان کے اوپر غلازت بینک میں شروع کر دوں میں نے تو نہیں یہ کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان کا آئین مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو کیا مریم بی بی کے اوپر آئین کوئی اور لگتا ہے مریم بی بی مارس پہ رہنے والی ہیں وہ شہزادی ہیں اس ملکی نواز شریف بادشاہ ہیں اس ملکے کہ وہ پچاس روپے کا سٹام دے کے ایک کنوکٹڈ آدمی جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے وہ پچاس روپے کا سٹام دے کے باہر چلا جاتا ہے جو بھیجتا ہے اس کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے دوسرے طرف عمران خان جس پہ گولیاں لگی ہوئی ہیں جو ابھی تک بچارہ ان کی ٹانگ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ان کو روز ان کے وران ٹیشو کر دیے جاتے ہیں روز ان کو بے لے لینے پڑتی ہیں روز ان کو حراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے کھڑا رہے گا وہ اس عوام کی آواز ہے وہ نہیں جھکنے والا وہ نہیں ڈرنے والا اس کا اللہ پہ ایمان ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اس عوام کو اس کے لیڈر کو سر خرو کریں گی ایک دفعہ آخری بات عمران خان امران خان عمران خان قیسب خان زولی میں پوری جو شباز گل شباز گل شباز گل شباز گل میں آخر پہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی آئی ایس ایف میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن مشکل حالات میں یہاں پر وہ پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد قاسم خان سوری کی قیادت میں یہ مشکل ترین صوبہ ہے سیاست کرنے کے لیے ہمیں پتا ہے اس بات کا سب کو ادراک ہے آپ لوگ وہ واریئرز ہیں جن کی کہیں مثال نہیں ملتی آپ سب فخر ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کی عوام کا تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کاسم خان سوری ہوں یا ہمارے جنرل سیکٹری ہوں یا ہماری پوری جتنی بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر ہے ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ سب ہماری ہمیشہ دعاوں میں ہوتے ہیں آپ سب ہماری پرورٹی میں ہیں اور میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کاسم خان سوری سے بھی کروں گا کہ یہاں سے جو ینگ لوگ ہیں ہمارے آئی ایس ایف ہوں یا دوسرے ہوں ان کو ٹکنے دے کے ہلکوں میں اتارا جائے تاکہ یہ جو روٹن سسٹم ہے اس سے ہمارا چھکتا رہا ہو شکریہ جی بلکل قانون سے ڈرنا چاہیے اور میں ہمیشہ ڈرتا ہوں کبھی بھی نہیں کہا قانون سے نہیں ڈرتے آپ نے کہا ایک درفہ آپ قانون کی بات کرتے ہیں دوسرے وہ قانون سے ڈرتے ہیں نہیں کبھی نہیں للکارا قانون کو قانون کو کبھی نہیں للکارا ہم تو غاسبوں کو للکارتے ہیں ہم تو جو قانون کی ابیوز کرتے ہیں ان کو للکارتے ہیں ہم مریم صفدر نہیں ہیں نہ ہم قانون کو للکار سکتے ہیں یا نہ قانون نافذ کرنے والے ججز کو للکار سکتے ہیں ہم قانون کا بھی احترام کرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والوں کا بھی احترام کرتے ہیں ہاں ہم غاصبوں کو ضرور للکارتے ہیں جو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں ظلم کو میں تو پہلے گرفتار ہوں یہ گرفتار ہی پہنچا ہوا ہوں شوق سے تو دیر نہیں پہنچوں گا ابھی مقدموں میں ابھی دوبارہ آپ نے گرفتار کروانا ہے دوبارہ کروانا ہے دیکھئے جو چیرمین ہیں انہوں نے بڑے کلیر لی وہ کسی شخصیت کو شخصیت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ نہیں بناتے چیرمین تحریک انصاف کی ایک ہی خوبی ہے وہ کسی شخص سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے میں نے نہیں دیکھا ہو بھی تو بھول جاتے ہیں ماف کر دیتے ہیں وہ جو تنقید کرتے ہیں وہ ان ایشوز پر کرتے ہیں اور اگر وہ ان ایشوز پر غلط کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب سامنے لائیں جی کوئی اور سوا بہت شکریہ